موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ماریا خان اور ہمارے زبدسے فنی شو یعنی کے ڈون مائن میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں مختلف مختلف میرے پاس میرے ڈون مائن شو میں گیسٹ آتے ہیں اور ہم ان سے مزے مزے کی فنی سی باتیں کرتے ہیں ڈون مائن والی باتیں کرتے ہیں اسی طرح آج میں نے اپنے شو میں دعوت دی ہے جس گیسٹ کو وہ ایک بہت ہی مزائیہ شاعر ہے اور بہت ہی زبدس شاعری کرتے ہیں تو ہم نے بولا ہر کٹیگری کہ ہم گیسٹ کو بلاتے ہیں تو کیوں نہ آج تھوڑی کومیڈی شاعری ہو جائے تو ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر جاوید چلی آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال چال ہیں بھئی حال تو مہنگائی نے خراب کر دیا ہے اور چال لوڈ شیڈنگ نے خراب کر دیا ہے اچھا ڈاکٹر جاوید یہ بتائیے کہ آپ جو ہیں شاعری کے علاوہ اور کیا بزنس کرتے ہیں ہاں بزنس شاعروں کا کیا بزنس ہوتا ہے شاعر تو بس واہ واہ کے بزنس کرتے ہیں جو کھڑا ہوا ہے مل جائے اسے شاعر سنا کے واہ واہ کے دولت لوٹ لیتے ہیں اور بیوی سے ڈانڈ سنتے رہتے ہیں زیوردرس اچھا ایک بات بتائیں کہ آپ کو مزائیہ شاہدی میں بہت پسند کیا جاتا ہے تو یہ خیال آپ کو کہاں سے آیا یہ خیال تو نہیں آتا اصل میں جس زمانے میں ہم سکول میں پڑھا کرتے تھے اس دور میں نیلامگار آپ دیکھتے ہیں کافی مقبول تھا اور اس زمانے میں تھا بھی کتاب کا دور تو اس دور میں بس دیکھا دیکھی شاعری آگئی اور میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں جب میں نے پہلی شاعری پڑھی نا پہلی غزل گئی وہ اس وقت کی ایک فلم تھی ہانگ کنگ کے شولے تو وہ تھی دل نہ دینا ان جوانوں کو ان جوانوں کا کوئی بھروسہ نہیں تو میں نے پتا ہے کیا کیا میں نے جا کے اس کی یہ شاعری کی کہ نسوار نہ دینا ان پتھانوں کو ان پتھانوں کا کوئی بھروسہ نہیں ڈیبیا ان کی صحیح نسوار ان کی نہیں ان پتھانوں کا کوئی بھروسہ نہیں بس جیسے میں نے یہ پہلی غزل تھی میری اپنی زندگی کی اور جیسے میں نے کی اس پر میری پٹائی ہو گئی اچھا پٹائی کیسے ہوئی پٹائی اصل میں ایسے ہوئی یہ میں نے پوری ایک غزل لکھی یہ گانہ تھا اس کو میں نے پورا مزا میں لکھا کہ جب بھی چاہیں یہ نسوار مانگ لیتے ہیں دوستی ان کی بس نسوار کے لیے یہ جب بھی چاہیں نسوار مانگ لیتے ہیں بس اس طرح کا میں نے لکھا اور میں نے پتہ ہی کیا کیا میں نے اس کے وہ لکھ کر پمفلٹ بنا لیے فوڈو سٹیٹ کروا کے لوگوں میں بانڈ دیے اب شام کو دروازہ بجا کسی نے دوست تھے ہمارے وہاں رفیق بھائی تھے اور ایک دو اور تھے پتھان تھے انہوں نے دروازہ بجایا سردیوں کے دن تھے بارج بھی ہو رہی تھی وہ آئے تو ابو سے انہوں نے بات کی میں ان کی آواز سن کرنا سمجھ گیا کہ بھئی اب میری خیر نہیں ہے میری پٹھائی ہونے والی ہے تو میں جب باہر آئے ابو نے مجھے بلایا انہوں نے کہا ہاں بھئی کیا ہوا ہے کہا چچا اس نے یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے یہ ہمارے بارے میں کیا لکھا ہے پتھانوں کے بارے میں ابو نے کہا بیٹا میں تو انپڑ ہوں پنجابی میں کہا پتر میں تو انپڑا انہوں نے کہا میں تو انپڑ ہوں تو انہوں نے کہا پھر تم سناو پڑھ کے بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے اب وہ پڑھ کے سنات ہو رہے تھے وہ خود بھی شرمندہ ہو رہے تھے اور لوگ ہاں سے رہے تھے تو جب تھوڑی شاعری ہو گئی ابو نے جوتی اتاری ہو مجھے مارنا چلو کر دیا میں اندر بھاگ گیا تو بس وہ پہلی شاعری تھی جس پر میری پٹھائی ہو گئی اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر جعوید کے لوٹ شیڈنگ کے حوالے سے آپ اپنی مزائیہ انداز میں کچھ کہنا چاہیں گے لوٹ شیڈنگ کے حوالے سے ہاں لوٹ شیڈنگ کے حوالے سے میں کچھ شیئر ہیں میں آپ کو سنا رہا ہوں لوٹ شیڈنگ کمال کرتی ہے لوٹ شیڈنگ کمال کرتی ہے سب کا جینا محال کرتی ہے ایک گرمی پہ ہم ہوئے صدقے ایک گرمی پہ ہم ہوئے صدقے ایک بجلی نحال کرتی ہے جس سے بیوی بھی میری ہے آجز کچھ تو لوٹ شیڈنگ کمال کرتی ہے اچھا یہ بتائیے لوٹ شیڈنگ کے بارے میں تو پوچھ لیا یہ بتائیں کہ سیاست سے کوئی دلچسپی رکھتے ہیں آپ سیاست سے دلچسپی تو نہیں ہے بارال سیاست پر شائری کرنے سے بہت دلچسپی ہے کیونکہ بڑے اچھے موضوع ملتے ہیں میں سناوں گا آپ کو ہمارے علاقے میں کھڑے ہوئے تھے اس نے کہا بھئی مرد بھی کھڑے ہو گئے اڑتے بھی کھڑی ہو گئے چلے اب ہم بھی کھڑے ہو جائیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے جلسوں میں بولایا اور انہوں نے جو جو تقریریں کی اور جس انداز میں تقریریں کی اس کو میں نے اپنی شائری میں اس طرح کر دیا ہے وہ میں آپ کو سناوں گا کریں تعریف کیا اس کی نباجی ہے نبھئیہ ہے دن اک دن تھئیہ تھئیہ ہے حبیبی ہئیہ ہئیہ ہے نہ ہے سردار خان کامل نہ پوری وہ سرئیہ ہے پشاور ہے نہ کوئٹہ ہے نہ سکھر ہے نہ لئیہ ہے شہاب و دین بھی کچھ کچھ شوانہ بھی ہے وہ یارو شہاب و دین بھی کچھ کچھ شوانہ بھی ہے وہ یارو ہے کچھ مردانگی اس میں زنانہ بھی ہے وہ یارو وہ اپنے جلسے میں آ کر نئے نغمیں سناتا ہے اگر ڈھولک بجے تو خوب تھمکے بھی لگاتا ہے اشارہ میں نے جس جانب کیا وہ ایک مخنص ہے وہ ڈپلومیٹ پرسن ہے مذکر ہے مونس ہے کہاں اس نے مجھے گر کامیابی مل گئی لوگو ترقی کی سمجھ لیجے کچابی مل گئی لوگو ہمارا اہد ہے ہر کوئی ناچے گا گائے گا یہ تیہے کہ بچہ آپ کا اسکول نپستہ چاہیے ہم کو نئی اخروڑ دیجئے گا ترقی چاہیے تو صرف ہم کو ووڑ دیجئے گا سبی کو ہم شرم سے پانی پانی کر کے چھوڑیں گے کریں گے رکس تو پھر انجمن میں دیکھ لیجئے گا کریں گے رکس تو پھر انجمن میں دیکھ لیجئے گا کہ بجلی دھوڑ جائے گی بدن میں دیکھ لیجئے گا اچھا جی ڈاکٹر جاوید ابھی ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بریک آ گیا ہے تو جی ناظرین بریک آ چکا ہے چلتے ہیں ایک بریک کی جانے بابل ساتھ ہیں آپ لوگ کہیں مجھ جائیے گا دیکھتے رہیے ماریہ خان کے ساتھ جونڈ مائن موسیقی KabaFusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home founded by Dr. Sohail Masood a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award KabaFusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day please visit us at KabaFusion.com for more information at Arkansas Spine & Payne we love being a part of the family that is our great state our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides give us a call today at Arkansas Spine & Payne and get out of the cycle of agony you're in you deserve to get your life back A.S.A.P. A.S.A.P.T.V. दुनिया भर के मुलकों में पाकिस्तानी का उनकी तरखी में हिस्सा देखिए पहनुलक्वामी मन्सर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजार्ती और मजभी उमूर में भरपूर किर्दार हाँ 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 موسیقی موسیقی بہت سی احتیادی تطبیر اختیار کی ہیں ہم نے بڑی پریشانی بھی ہوئی ہے لوگوں کو برحال اس پر میں نے کچھ شیئر کہاں جو آپ عوام کی نظر کر رہا ہوں اور اوپی ٹی وی کے بھی نظر کر رہا ہوں تو وہ سنیے گا کرونا نام ہے ایک دوسرے سے بچ کے رہنے کا کرونا نام ہے ایک دوسرے سے بچ کے رہنے کا کسی سنف مخالف سے نہ ہرگز رابطہ رکھنا زبان کو مت ہلانا اور نہ کرنا گفتگو کوئی زبان کو مت ہلانا اور نہ کرنا گفتگو کوئی اشاروں میں کرو باتیں یہی تم زابطہ رکھنا جو بیوی صاحبہ کو بیوہ ہونے سے بچانا ہے جو بیوی صاحبہ کو بیوہ ہونے سے بچانا ہے تو کم سے کم سواگز کا سماجی فاصلہ رکھنا اچھا چلیں گھرونہ کی بات تو ہو گئی اب آپ سے میں پوچھ لیتی ہوں ڈاکٹر جعوید کہ مجھے یہ بتا آئی کہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے اور آج کل جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ انٹرنیٹ پہ ہی ہوتا ہے اور ورڈس اپ بھی بہت یوز کیا جا رہا ہے تو انٹرنیٹ اور ورڈس اپ کے بارے میں آپ کے کیا خیال آتے ہیں ہاں اس حوالے سے ہاں انٹرنیٹ کا دور ہے ہر کوئی موبائل کو ہاتھوں میں لیے پھر رہا ہے اور جس کو دیکھو موبائل میں لگا ہوا ہے کسی کے پاس بیچے چلے جائیں تو بس یوں ہی لگے رہیں گے لوگ آپ اس میں یوں لگتا ہے کہ جی جی سے ناراض ہیں ایک دوسرے سے نا تو اس حوالے سے میں کچھ چند اشار جو آپ کو سنا رہا ہوں تو وہ سنیے گا ہوتا ہے دل نسار موبائل پہ دوستو ہوتا ہے دل نسار موبائل پہ دوستو کرتی ہیں آنکھیں چار موبائل پہ دوستو رہتی ہے اس کے پاس تو ہر دن لگی ہوئی رہتی ہے اس کے پاس تو ہر دن لگی ہوئی اشاکی کتار موبائل پہ دوستو گالی بھی دی رکیب نے ہم کو تڑی بھی دی گالی بھی دی رکیب نے ہم کو تڑی بھی دی خالی گئے ہیں وار موبائل پہ دوستو کل وٹس اپ پہ اس نے مجھے بھائی کہہ دیا کل وٹس اپ پہ اس نے مجھے بھائی کہہ دیا لانت ہو بے شمار موبائل پہ دوستو اچھا ڈاکٹر جاوید اب آپ سے پوچھ لیتے ہیں آپ کی زندگی کے بارے میں کوئی قصہ کہ آپ کی زندگی کے بارے میں کوئی انٹرسٹنگ سا قصہ سنائی ہے ہاں زندگی کے دلچسپ واقعات بہت سے واقعات ہیں کچھ یاد ہیں کچھ یاد نہیں میں کچھ سنا دیتا ہوں میرے والد صاحب تھے ان کا نام جو ہے روشندین تھا وہ جب بھی مجھے مارتے ظاہر میں شرارتیں کیا کرتا تھا وہ کہتے تھے تم بھی اپنے باپ کا نام روشن کرو گے ایک مرد میں میں نے ان کو کہہ دیا آپ کا نام روشن کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کا نام تو پہلی روشندین ہے تو اس پر وہ ہنس دیئے واقعہ اور سنا رہا ہوں آپ سنیں گے تو آپ بھی ہنسیں گے میں اپنے پھوپی کے گھر کے پاس سے جا رہا تھا تو ایک نو بیاتا جوڑا آیا مجھ سے پوچھتا ہے شمیم کا گھر کہیں اچھا وہ میری کلاس فیلو تھی شمیم اور ہمارے گھر میں بھی آنا جانا تھا میری امی کا آنا جانا تھا ان کے گھر میں ہے اور میری کلاس فیلو بھی تھی پہلے اور وہ کسی سکول میں پڑھتی تھی ظاہر ہی یونی فارم پہنا ہو تو پتہ تو چلتا ہے کون سے سکول میں پڑھ رہی ہے وہ تو میں نے ان سے اور انہوں نے کہا بھی مجھے شمیم کے گھر کے سامنے روک کر کہ شمیم کا کون سا گھر ہے میں نے کہا اچھا جو مارٹن سکول میں پڑھتی ہے یہ گھر ہے ان کا وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں نہیں وہ لڑکی نہیں ہیں اصل میں لڑکے کے دو نام تھے اجاز اور شمیم نا اس نے کہا وہ لڑکی نہیں ہے وہ لڑکا ہے اس کی بہن کا نام نسرت ہے تو میں نے ایک دم وہ نسرت جو تھی وہ ہماری جو پھوپی کے قرائدار تھے ساتھ ہی تھا زائر والدہ انہیں آواز دیتی تھی اور جس سکول میں میں پڑھتا تھا انجام میں وہ صبح میں پڑھتے تھے میں دوپیر کو زائر مجھے پتا تھا تو میرے ذہن میں ایک دم آگیا اچھا اچھا وہ جو انجام سکول میں پڑھتی ہے تو ایک دم سے وہ لڑکی دسنا شروع ہو گی وہ کہتی ہے اسے تو لڑکیوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے سکول بھی پتائیں کہ کونسی لڑکی کونسے سکول میں پڑھتی ہے مجھے بڑی شرمندگی ہوئی میں وہاں سے بھاگیا اپنی بھوپی کی بھی گھر نہیں گیا میں نے کہا ایسا نہ ہو دیکھ لیں بولیں گے تو زبردست کیا بات ہے بڑی زبردست باتیں آپ کر رہے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ آپ اپنے حال چال کے بارے میں مجھے بتائیں ہاں میڈم اپنے حال چال کے بارے میں کیا بتاؤں میں تو بس شہرانہ انداز میں بتاؤں گا تم فقط اپنی سناو خوش تو ہو جعوید جی تم فقط اپنی سناو خوش تو ہو جعوید جی حال ہے کیسا ہمارا یہ کہانی پھر سہی اب میں چاہوں گی ڈاکٹر جعوید کہ آپ کوئی اپنی پسند کی شاعری ہمیں سنائیں پسندیدہ شاعری جی میں سناتا ہوں آپ کو اپنی پسندیدہ شاعری سنیے گا حوال دارنی سے ملاقات کی حوال دارنی سے ملاقات کی ہوا کھا رہا ہوں حوالات کی حوال دارنی سے ملاقات کی ہوا کھا رہا ہوں حوالات کی ہے آواز شولہ تو خود وہ کرنٹ ہے آواز شولہ تو خود وہ کرنٹ دکاں ہے وہ بجلی کے آلات کی ایک میں آپ کو سنا رہا ہوں جو نوجوان ہیں ہمارے آج کل کی جو طبقہ ہے نوجوان طبقہ ہے اس کے اوپر سناوں گا جو وہ سپنے دیکھتے رہتے ہیں اس کے اوپر سنا رہا ہوں ایک شوخ حسینہ ایک نوجوان کو لڑکی پسند آگئی ہے اس کے بارے میں وہ دوستوں کو کیا بتا رہا ہے سنیے گا رہتی ہے میرے دل میں ایک شوخ سی حسینہ پوچھو جو عمر اس کی بتلائے گی کبھی نہ سولہ برس میں شاید کم ہوگا ایک مہینہ ٹی ٹی ہے پاس اس کے ہے نام اس کا ٹینہ ہو کر جوان بھی وہ ہے ایک درجالہ اوبالی اسے میں وہ ہے لگتی چائے کی گرم پیالی ہر بات پر اتارے پیروں سے اپنے سینڈل بچے گلی کے سارے کہتے ہیں اس کو جو دیکھتا ہے اس کو دل ہار بیٹھتا ہے من اپنے ہاتھ سے ہی خدمار بیٹھتا ہے جو بھی کہے گا اس کو جو دل کا حال جا کر اس کی کھلے گی آنکھیں پھر اسپتال جا کر اچھا میں چاہوں گی اور اگر آپ بھی چاہیں تو ہمارے اوپی ٹی وی کے سی ای او وقار علی خان اور ان کی وائی فاطمہ خان کے لیے کوئی شاعری ہو جائے ڈیلیگیٹ اچھا ہنی بھائی کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں اپنے پرگرام میں بلایا اور انشاءاللہ اب ہم امریکہ بھی آئیں گے مشاعرہ کرنے کے لیے تو وہ دیکھئے اب آگے کیا ہوتا ہے اب جاتے جاتے میں وقار بھائی اور ان کی جو وائی فائی ہیں ان کے نام ایک غزل ڈیلیگیٹ کرنا چاہتا ہوں سوچ پر بندشیں بٹھا لیں کیا سوچ پر بندشیں بٹھا لیں کیا کفل ہونٹوں پہ ہم لگا لیں کیا تم بجاؤ ناغ نفرت کی تم بجاؤ ناغ نفرت کی اور ہم جسم جہاں جلا لیں کیا تم بجاؤ ناغ نفرت کی اور ہم جسم جہاں جلا لیں کیا سر چھپانا تو ہے بہت مشکل سر چھپانا تو ہے بہت مشکل آپ کہہ دیں تو سر کٹا لیں کیا سر چھپانا تو ہے بہت مشکل آپ کہہ دیں تو سر کٹا لیں کیا خاک عزت ہے شہر میں اپنی خاک عزت ہے شہر میں اپنی خود قوم خاک میں ملا لیں کیا خاک عزت ہے شہر میں اپنی خود قوم خاک میں ملا لیں کیا بھوک سے بل بلاتے لاکھوں لوگ بھوک سے بل بلاتے لاکھوں لوگ بول جاوے زہر کھا لیں کیا سوچ پر بندشیں بٹھا لیں کیا کف لوٹوں پہ ہم لگا لیں کیا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید کہ آپ ہمارے شو ڈونٹ مائنڈ میں آئے اور ہمیں اپنا ٹائم دیا اور بہت ہی زبدس آپ نے شائری کی ٹھیک ہے آپ کا بھی شکریہ جو آپ لوگوں نے ہمیں اپنے اس پرگرام بلائے اور او پی ٹی وی فالوں کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جو انہوں نے ہمیں اپنے پرگرام میں بلائے تو جی ناظرین امید ہے آج کا پرگرام ڈونٹ مائنڈ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور مزائیہ شائری بھی آپ نے خوب انجوائی کی ہوگی اسی طرح میرے شو کو لائک کرتے رہے اپریشیٹ کرتے رہے اور اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہے کومنٹس دیتے رہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور مہمان کے ساتھ میں حاضر ہوں گی ڈونٹ مائنڈ میں تب تک کے لیے دیجئے ماریہ خان کو اجازت اللہ نگے بان موسیقی الوطن حلال تندوری ریسٹورانٹ لاز اینجلس کا سرے فرس شاندار وطن سے دور وطن کی خوشبو مزیدار لزز سے برپور مقلائے کھانے ممتاز پائی کے ہاتھوں بنے کھانوں کے سب دیوانے یہاں ملتے ہیں تکہ نہاری اور کباب پائے پلاو اور نان کباب کیٹرنگ پارٹی ایک سے لے کر ایک ہزار لوگوں تک بہ آسانی امریکہ کے ممتاز برینٹ ہوتلوں میں حسوسی انتظامات ابھی رابطہ کیجئے وہی دوائی سی الوطن حلال تندوری ریسٹورانٹ وطن سے دور وطن کی خوشبو 310-644-6395 دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان ہائیسٹ کالٹی پاکستانی مینگوز ان جی ٹی اے یعنی پاکستان کے بہتری نام اب جی ٹی اے میں ہیں دستیاب وہ بھی خاص ہول سیل ریٹس پر ایٹو بی کو میسس ساغا اور برامٹن میں چھے مختلف سٹور لوکیشنز کو انجوئی کریں سمر کو فیملی ان فرنڈز کے ساتھ رویل کارگو مینگو ٹائم کے ساتھ مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں رویل کارگو ایٹو 9 0 5 5 6 6 5 6 6 5 اور ویزٹ رویل کارگو ڈاٹ سی اے اوپی ٹی وی کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں عباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر کامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور دیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے پہن الاخوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار کینیڈا سے پاکستان اب بھیجے پرسنل آئٹمز، فرنیچر، ہوم اپلائنسز، الیکٹرونکس، جنریٹرز اور بہت کچھ وہ بھی نہایت مناسب ریٹس پر with رویل کارگو سرویس پاکستان اور ہزار کشمیر میں فری ڈیلیوری آفر کے ساتھ دو سو کیجی سے زائد آرڈرز کے لیے فری پک اپ فرم آل آور جی ٹی اے کم از کم پچیس کی جیز کی دیلیوری صرف چار ڈالر پر کیجی سے سو اس لو کسٹ دو 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 دیلیوری آفر سے ابھی فائدہ اٹھائیں کال کریں رویل کارگو سرویس at 416-897-3311 موسیقی موسیقی